رشیا اور انڈیا ریلیشنز دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بہت سگنفیکنٹ ٹاپک ہے اس کے بہت سے انگلز ہے جس طرح ہم نے بات کی ابھی انڈیا اور امریکہ ریلیشنز کی امریکہ اور رشیا ریلیشنز کی اور پھر پاکستان میں کیا صورتحال بن رہی ہے اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ انڈیا سے مزید قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے خاص طور پر اس ڈیل کے بعد اور بھی بہت بڑی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ ہتھیاروں کی رشیا کے ساتھ انڈیا کی ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ تل ملا رہا اور اس کو یہ چیز صحیح نہیں پسند نہیں کرتا وہ کیونکہ وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ انڈیا سے تعلقات بہتر رکھیں لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹر نیکسٹ منت میں انڈیا کا وزیٹ کر رہے ہیں تو یہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے یہ اس 400 اے ڈیفنس سسٹم کیا ہے اس کے کیا فیچرز ہیں اس کا تعلق پاکستان، انڈیا، امریکہ، رشیا سے کیسے بنتا ہے اور اس کا تعلق اس طریقے سے بھی بنتا ہے کہ پاکستان to انڈیا انڈیا to امریکہ، امریکہ to رشیا اور رشیا to انڈیا ان سب کنٹریز کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس کا پاکستان اس کو اپنے لیے کیا ایک خطرہ سمجھ رہا ہے اور کیا پاکستانی سوالے سے پریشان ہے کیا اس پر آواز اٹھائے گا ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دراصل یہ سسٹم جو ہے یہ کیا ہے this system can engage every aircraft ballistics and airborne control system at 400 km, 250 km, 120 km and the shortest range is 40 km اس کے پر کتنا spent کیا گیا انڈیا کی طرف سے جو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 35,000 کروڑ 35,000 کروڑ ڈالرز بتائی جا رہے ہیں کہ اس کیوں پر spent کیا گیا اس کا اتنا بجٹ ہے لیکن جب آپ international میڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا جو بجٹ بتایا جا رہا ہے جو spent کیا گیا ہے وہ ہے کہیں پر 5.43 billion dollars اور کہیں پر 5.5 billion dollars کہے گئے ہیں اور کوٹ کیے گئے ہیں لیکن کچھ انڈیا میڈیا اس کو 20 billion dollar بھی بتا رہا ہے this deal was formulated in October 2018 and remember in the same year America imposed sanctions on Beijing due to same deal in October 2018 India formulated this deal and in September 2018 America imposed sanctions on Beijing due to this deal تو آپ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ ایک کنٹری پر sanctions لگیں اس وجہ سے لیکن انڈیا نے یہ deal کی اس کی وجہ ہی ہے کہ sanctions کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتائی دیتی ہوں کہ امریکہ میں ایک legislation ہے اس کے حوالے سے جس کو کہا جاتا ہے C.A.A.T.S یہ امریکہ میں legislation کی گئی اور اس کے حوالے سے ہی کہا گیا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی بھی اس طرح کیا بائی کرتا ہے خاص طور پر اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی ایسا کوئی بھی سسٹم اس کی وجہات کیا ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں لیکن یہ اس کی آپ کہہ لیجے کہ ایک law ہے امریکہ میں جس کی وجہ سے کسی پر بھی sanctions لگ سکتی ہیں صرف بیجنگ یا چائنہ پر ہی sanctions نہیں لگیں بلکہ ترکی پر بھی sanctions لگ چکی ہیں اور صرف ترکی پر sanctions ہی نہیں لگیں واشنگٹن also removed from a F-35 fighter jet program the most advanced aircraft in the US arsenal اس کے باوجود ترکی نے بھی یہ والا سسٹم لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ترکی انڈیا اور چائنہ ان سب کے پاس یہ ہے ایک اور بہت اہم بات جس پہ ہم بات کی لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا اس کو چائنہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کی طرف سے جو بھی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں انڈیا کا یہی سٹینس ہے کہ اس نے یہ سسٹم چائنہ کے خلاف اپنے ملک کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے لیا ہے اور اس کو ان بارڈر پر ان پلیسز پر ڈیپلوئی کیا جائے گا کہ جہاں پر چائنہ کے خلاف اپنے ملک کو ڈیفرینڈ کیا جا سکے لیکن یہ بھی سننے کو ملا یہ بھی پڑھنے کو ملا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک کیونکہ یہ 5 long range surface to air system ہے تو ان میں سے ایک پاکستان اور انڈیا کے ایسے بارڈر پر ڈیپلوئی کیا جائے گا کہ جہاں پر پاکستان کے خلاف بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے اس کو use کیا جا سکے تو کیا پھر اس وجہ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیا پاکستان اس کے اوپر آواز اٹھائے گا پاکستان کا اس کے والے سے کیا stance ہوگا یہ تو ہم آئندہ جب ایسا نظر آئے گا تو ہم دیکھیں گے ابھی تو پاکستان اپنے اندرونی مسئلوں میں بہت زیادہ الجا ہوا ہے سب سے بڑے جو ہمارے non issues ہیں وہ ہمارے issues بن چکے ہیں آپس کی لڑائیاں آپس کی سیاست اندر کی جو ہے establishment اور politicians اس طرح کی بہت سارے ہم ایسے گھمپیر مسائل میں ہیں چائنا کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ missiles کہاں پر ڈیپلوئی کی ہیں تو چائنا has already deployed to S400 in Tibet across لڈاہ انڈیا نے یہ defense system خرید تو لیا ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ defense system بہت اہم ہے لیکن کیا انڈیا کو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں کیا انڈیا کے لیے یہ dangerous بھی ہے ایک تو میں نے sanctions کی بات کر دی پابندیوں کی بات کر دی لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات کروں گی کہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی publish ہوا جیسے کہ The Hill ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک article publish ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے that it raises serious obstacles to closer relations between New Delhi and Washington اور یہ بھی کہا گیا کہ Quad will suffer due to this deal Quad will suffer due to this deal اس کی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں Quad میں Japan Australia India America یہ شامل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ America کیونکہ یہ نہیں سمجھتا کہ کسی ملک کو ایسا کوئی system خریدنا چاہیے تو وہ یہ کہے کہ میں اس میں سے نکل رہا ہوں Quad میں یا پھر وہ انڈیا کو اس میں سے remove کرنے کی کوشش کرے یا کوئی اور بات تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اس کا معاملہ ہے sanctions کا ایک تو یہ کہ اب America نے کیونکہ چائنہ اور جو ترکی ہے اس کے اوپر sanctions اس حوالے سے لگائیں اس کے اوپر پابندیاں لگائیں تو ظاہر ہے کہ اب اس سے دنیا یہ کہے گی خاص طور پر ترکی چائنہ اور اس طرح کے جو بھی countries وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ تم نے کیا تھا تو اب تم انڈیا کے ساتھ بھی ایسے کرو اور ظاہر ہے کہ ویسے بھی اگر اس کا یہ rule ہے تو ہو سکتا ہے کچھ صحیح چائنہ یہ کرے لیکن کیا اس میں انڈیا کو wave مل سکتا ہے اس میں سے انڈیا کو waiver مل سکتا ہے اس کے لیے کہ انڈیا پہ پابندی نہ لگائی جائے امریکہ ایسا کچھ سوچے اچھا اس کی reasons میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ انڈیا کو اپنا ایک close ally سمجھتا ہے یا بنانا چاہ رہا ہے کیونکہ پاکستان امریکہ سے دور ہو چکا ہے تو جو objectives وہ پاکستان سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس region سے خاص طور پر یہ جو geographical situation ہے افغانستان کے لیے وہ چاہتا ہے امریکہ کی کوشش ہے کہ اب وہی objectives جو ہیں وہی اس کے مقاصد وہ انڈیا سے حاصل کرے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب اس سے دور ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس سے پہلے میں نے پروگرام بھی کیا اور ہم نے یہ خبر بھی پڑی اور یہ بات ہوئی کہ امریکہ نے انڈیا سے یہ کہا ہے کہ جو اس کی سرزمین ہے وہ اس کو زمین کو استعمال کرنا چاہتا ہے افغانستان پر ہم لوگ کے لیے وہاں پر بیسس چاہتا ہے اور اس والے سے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں تو جو انڈیا ہے وہ اس کو اپنی زمین استعمال کرنے دے تو اس صورتحال میں اگر امریکہ یہ چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ انڈیا سے اچھے تعلقات رکھے اور اس کے ہاتھ سے نہ نکلے یا یہ کہ وہ اس کو اپنی زمین استعمال کرنے دے تو پھر تو اس میں پابندی نہیں لگائے گا اس کے لئے مشکل ہوگا نہیں لگائے گا پتہ چل جائے گا لیکن اس کے لئے یہ مشکل ہو جائے گا دوسرا یہ بھی کہ رشیہ اور امریکہ دو بڑی سوپر پاورز اور دونوں یہ چاہتی ہیں کہ جو انڈیا ہے اس سے تعلقات بہت اچھے رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنے ہتھیار انڈیا کو بیشنا چاہتے ہیں بھارت ایک بڑی اکی بڑا ملک ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا بجٹ سپینڈ کر سکتا ہے آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ ایک دکاندار ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ بیشنا چاہتا ہے تو وہ ایک سیلر ہے وہ ایسے ہی اپنے کسٹمرز جھونڈے گا جس کے پاس اتنا ہو گا کہ اس کے پر سپینڈ کر سکے یہ ہے یہاں پر کہ انڈیا کو امریکہ اور رشیہ ان نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیوں کہ انڈیا یہ سپینڈ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اس سے اچھے تعلقات قائم کریں اور اس وجہ سے دونوں میں رائیولری بھی ہے دیکھئے پیسہ کتنی بڑی چیز ہے آپ اگر آپ پیسہ ہے تو آپ سوپر پاورز کے لیے بھی ضرورت بن جاتے ہیں تو یہ ہے سیچویشن یہ ہے قصہ اور اس وجہ سے جو رشیہ اور امریکہ ہیں ان کے بیچ میں خاصی گرمہ گرمی بھی ہو چکی ہے امریکہ یہ اس میں کنسرنز اپنے کئی مرتبہ شور کر چکا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کے اوپر پروگرام کہتا جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو منع کر رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں خرید ہے اور ہم اس کے اوپر شدید قسم کے کنسرنز ہیں لیکن اس سیچویشن سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے اس پر پابندی لگے گی کہتا ہے اکثر اوقات پاکستان کی طرف سے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ دیکھئے پاکستان کے خلاف انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان پر پابندی لگانے کی بات کرتا ہے کتنی سینکشن لگانے کی پاکستان پر بات کرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جا کر سپر پاورز فی ٹی ایف کا معاملہ تھا کہ ہم نے وہاں پر کوشش کی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی دہشتگردی کے حوالے سے کچھ صحیح کرے اور ہم نے وہاں پر کہا ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے اس میں سے تو ظاہر ہے اس سٹویشن میں کیا پاکستان